جنہیں دوستو بندے مات روح چناؤں کا ماحول ہمارے دیش میں بن چکا ہے علاق علاق راجنیتک پارٹیاں کمار کس چکی ہیں اس بار چناؤں ہونے ہیں یوپی میں اور یوپی ایک بڑا راج ہے جہاں پر بھاجپا کافی اچھے طریقے سے اپنا شہصن چلا رہی ہے اور یوں کہیں کہ یوپی میں جو کچھ چلتا ہے اس کی طرف پورا دیش دھیان بھی دیتا ہے تو ایسے میں جو بپکشی پارٹیاں اس سمیں یوپی میں اپنی قسمت آزمانے کی تیاری کر رہی ہیں ان کے سامنے کئی سارے سوال کھڑے ہو چکے ہیں چاہے ہم اویسی کی بات کر لیں چاہے ہم اکلیش یادف کی بات کر لیں چاہے ہم آبانی پارٹی کی بات کر لیں ایوین بھیم آرمی چیف چند شکر آزاد کی ہم بات کر لیں کئی سارے ایسے بڑے نامی لوگ ہو چکے ہیں نامی لوگ یہاں پر اس لیے کہنا ضروری ہے کیونکہ ان لوگوں کا نام اپنی اپنی کمیونٹیز میں واقعی میں ہے تو یہ چیز ہمیں ماننی چاہیے تو جو بڑے بڑے نامی لوگ ہیں وہ سبھی اس بار یوپی کے چناؤں میں اپنی اپنی قسمت کو آزمانا چاہ رہے ہیں اب ایسے میں کس کی زمانہ جب تو ہوگی اور کس کی نہیں ہوگی یہ تو خیرہ میں آنے والا سمیں بتا ہی دے گا لیکن تیاریوں میں کوئی کمی نہیں رکھنا چاہتا یہ بات کلیر ہو چکی ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ چناؤں آتے ہی کس پرکار سے جو ہمارے راجنیتہ ہوتے ہیں جو ہمارے مطلب پبلک کے فگرز ہوتے ہیں وہ کس پرکار سے اپنی مطلب چمڑی کا رنگ بدلنا تو کھہنا غلط ہو جائے گا لیکن کس پرکار سے اپنے ویکتتو کو بدلتے رہتے ہیں کبھی آج کل ہی دیکھ لیجئے کبھی کوئی گوتر بتاتا پھرتا ہے کبھی کوئی جنیدواری برامن بن جاتا ہے کبھی کوئی کشمیری پندیت بن جاتا ہے تو ایسے کئی لوگ ہیں جو کی کرتے رہتے ہیں اکیلے کچھ لوگ نہیں ہیں اب اسی کو لے کر ایک چناوی وشلیشن سامنے آیا ہے جس میں انہی کچھ نویتاؤں کی حرکتوں کے بارے میں بڑے وستار میں چرچہ کری گئی ہے ہندو اور موڈی گھرنا سے لطپت مشہور شاعر راہت اندوری نے ایک بار لکھا تھا کہ سرحدوں پر بہت تناو ہے کیا کچھ پتا کرو کہیں چناو ہے کیا اب زائر سی بات ہے یہ انہوں نے کس سمائے لکھاتا ہے یہ مجھے آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے سرحدوں کا تو پتا نہیں پر راجنیتی کے کالنیمی پچھلے کچھ سمائے میں جس طریقے سے اپنے اپنے دھڑوں سے نکل کر ہندووں کی دھارمی کے سلوں پر یاترہ کر رہے ہیں جس طرح سے ہر معاملے میں ہندووں کے دیوی دیوتاؤں کو اسمرن کیا جا رہا ہے اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ راجنیتی طور پر دیش کے سب سے پروحافشالی پردیش اتردیش میں چناو کا موسم آباد چکا ہے راجنیتی کالنیمی کے کرتوتوں پر غور کرنے سے پہلے اصلی والے کالنیمی کو یاد کر لیجئے راون کے ایک مایوی راکشس کا نام تھا کالنیوی پرسنگ ہے کہ رام راون ید کے دوران میگنات کے شکتیبان سے لکشمن مورشت ہو گئے تھے سشین وید اپچار کے لیے سنجیونی بوٹی کی ضرورت بتاتے ہیں اسے لانے کی ذمہ داری ہنوان جی کو دی جاتی ہے جب راون کو یہ خبر ملتی ہے تو وہ ہنوان جی کو جھانسہ دینے کے لیے کالنیمی کو بھیجتے ہیں کالنیمی سادھو کے ویش میں رام نام کے جب اور اپنی مایہ سے ہنوان جی کو روکنے کی بہت کوشش کرتا ہے راون کے کالنیمی انے سے اب راجنیتی کی اور لوٹتے ہیں کانگریس کے پورو دیاکش راہول گاندی بدوار مطلب 15 ستمبر کو آل انڈیا مہیلہ کانگریس کی ستھاپنا دیوست پر بول رہے تھے اس دوران بی جی بی کو ہندوی روڈی پارٹی بتاتے ہوئے اس پر دیوی لکشمی اور درگا کی شکتی کو 10-15 لوگوں کی گروی بنانے کا انہوں نے آروپ بھی لگایا حال کے دنوں میں یہ دوسرا موقع تھا جب راہول گاندی کے زبان پر ہندووں کے اراد دیویوں کا نام آیا اس سے پہلے جمہو کے ترکوٹا نگر میں کانگریسیوں کو سممودت کرتے ہو انہوں نے کہا تھا کہ بی جی بی کے کارن درگا لکشمی سرسوتی کی شکتیاں گھٹ رہی ہیں اپنے سممودن کی شروعات انہوں نے جائے ماتا دی سے کری تھی اس سممودن سے پہلے ماتا ویشنو دیوی کے درشن بھی کر کے آئے تھے وہ کھل ملا کر راہول گاندی ایک بار پھر سے اپنی اسی راجنیتی کو آگے بڑھا رہے ہیں جو کی دوزہ سترہ میں گجرات ویدانسوا چناؤ سے پہلے دیکھنے کو ملی تھی تب نہ کیول مندر مندر پرشکشن کیے جا رہے تھے بلکہ ان کے جنہوں دھاری ہونے کی بات بھی سامنے آئی تھی بقاعدہ ان کے گوتر اور برامان ہونے کا اعلان بھی ہوا تھا وہ لیکنی یہ ہے کہ گجرات کی طرح ہی یوگی اتتنات کے نیترسو میں اترپردیش بی جے پی کے ایک ایسے گڑ کے طور پر تبدیل ہوتا دکھ رہا ہے جو فلحال بپکش کے لیے ابھید نظر آ رہا ہے لہٰذا بپکشی دلوں میں خود کو ہندو ہتیشی ثابت کرنے اور مدداتوں کو جھانسہ دینے کی اب ایک خوڑ سی لگ گئی ہے کچھ کچھ ویسا ہی جیسے ہنوان جی کو جھانسہ دینے میں کالنیمی لگا تھا یہاں یہ یاد کرنا ضروری ہے کہ راہول گاندی جس نہروں کے نام پر راجنیتی کر رہے ہیں وہ آیودیا سے رام للا کو بید اخل کروانا چاہتے تھے جس کانگریس پارٹی کی نیتا ہے اس کے پالے پوسے اتحاس کاروں نے رام کے اصطرتو کو نکا رہا ہے یہاں تک کہ کانگریس کی نیتراتو والی سرکار سپریم کورٹ میں رام کے کالپنک ہونے کا حوالہ دے کر آئی تھی اس کی سرکار کے پریانمندری رہیمن مہن سنگھ نے اس دیش کے سنسادھانوں پر بہو سنکھیک ہندووں کے ادھکار کو خارج کرتے ہوئے سنکھےوں کا حق بتایا تھا کچھ مہینے پہلے جب آیودیا میں رام مندر نرمان کے لیے دیش بھر میں ندیج اٹھانے کا کام چل رہا تھا تب بھی کانگریس نیتا وش ومن میں پرہیز نہیں کر رہے تھے ایسے میں یہ سوال تو اٹھتا ہے کہ اچانک سے کانگریس کو ہندو اور اس کی آستہ اتنی پریے کیوں ہو گئی کیا اتا پردیش میں اگلے سال ہونے والے ویدانسوا چناؤں میں اس کا کوئی رشتہ ہے ایسا نہیں ہے کہ چولا کےول راحل نے بتلا ہے دلی کے مکہ مندری منی سے سو دیا جو کبھی رام جن مہمی ستھل پر یونیورسٹی بنانے کا پیراکار کیے کرتے تھے وہ بھی اس موسم میں آؤدھی آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہی راجسوا سانسا سنجا سنگھ کچھ سمیں پہلے تک رانجن مہمی ترشٹ پر زمین گھوٹالے کا آروپ لگا رہے تھے اور اب گلے میں رام نامی تتھا ماتھے پر چندن لیلے پلپیٹے ہوئے خود کو رام بھکت ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں اچانک سے سرطہ سپا کے بھی بدل گئے ہیں جس کی سرکار رہتے ہیں آئیودیا کو کار سیوکوں کے خون سے رنگ دیا گیا تھا جس کی نیتہ مولائیم سنگھ یادو نے اپنے اس کارنامے کے لیے خود کو ملہ مولائیم کہہ جانے پر فولے نہیں سماتے تھے جس بسپا کے کانشی رام آئیودیا میں شوچالے بنوانے کی بات کرتے تھے آج اس پارٹی کی راجنیتی کے کیندر میں آئیودیا ہے رام ہے پر راجنیتی کے کالنیمی شاید یہ بھول گئے ہیں کہ راون کا وہ مایوی راکشز بھی تمام چھل پرپنچ کرنے کے باوجود اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پایا تھا چولے بدلنے والے تب رام کے حنمان کو ان کے دھیے کو بھٹکا نہ چکے تھے ان کو بھی اس بات سے کوئی زیادہ فرق پڑھنے والا نہیں ہے میرے سوڈیوں فیلال اتنا ہی ہیں اگر آپ کے سامنے اس پرکار گئے کہ کالنیمی راکشز آیا ہو تو اس کا بھی نام کمنٹ لیں بلکل اللے کر کے مجھے بتائیں میرے سوڈیوں فیلال اتنا ہی ہیں جائے ہن جائے بھارت